حسن چوک کے پاس بجلی کے شورٹ سرکٹ سے لگی آگ لاکھوں کا سامان جل کر ہوا خاک دربنگا کے حسن چوک کے پاس ایک گھر میں لگا بجلی کے شورٹ سرکٹ سے آگ لاکھوں کا سامان جل کر ہوا خاک دربنگا کے نگر تھانا حسن چوک وارے گیارہ میں اسیت ایک گھر میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئے وہی علاقے کے لوگوں نے آن انفانن میں آگ کو بجھایا ادھر بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا سوٹ سرکٹ لگیا ہے اچانک جو ہے سو بوٹ سے یہ سوٹ سرکٹ لگا ہم لوگ بھاگے اسی میں آگ جو بہت بیستار پکڑ لیا ہے پورا دھر کی نقصان ہو گیا سارا سامان جل گیا کیا سیس پار یا پولیس کو بھی سوچنے دیئے تھے آپ لوگ ابھی پولیس کو نہیں سوچنے کی سیس پار سب کو سوچنے دیئے تھے سیس پار سب کو نہیں سوچنے دیئے ہم لوگ محلہ کے آدمی سارا مل کر کے سب کو بتائیں آگے کو کتنا کا سامان نقصان ہوگا لگو دو لگ سے اوپر کا سامان نقصان ہوگا گیس ورہ بلاسٹ ہوگا بچ گیا گیس بچ گیا بادوان کی جو سلنڈر بغیرہ جتنا تھا ٹی بی بغیرہ سارا جل گیا کیا کچھ کری نقصان ہوگا انڈاج بٹائی کچھ نام کچھ سامان کا نام ٹی بی پنکھا ٹی بی پنکھا ٹی بی پنکھا چولا تولا پیشا بگڑا بی تھا پنکھا گانا بگڑا بی تھا گہنا جیبر تھا کل رات کو آگ لگا تھا کس طرح آگ پر کابو پایا گیا سار ہم لوگ یہاں پر پورا سامانج کا آدمی اس میں جڑے ایک دم بہت بکڑال روپ تھا ایک دم آگ کا یہ لوگ کہہ رہی تھے کہ گھڑ میں ٹی بی دیکھ رہے تھے اور آچانک سوڑ سرگیٹ لگا آگ لگا سب بھاگم دورم دم لگا ہوا تھا پورے سامانج کا بیکتی مل کر کے جو ہے اس پانی سو چھرک چھرک کر کسی پرکار سے آٹ پر کابو پایا کہاں پر کا ماملہ یہ ہے یہ سر حسن چک کہلاتا ہے وارڈ وارڈی گاڑا ہے مولا کونسا حسن چک حسن چک مولا یہ ہے جی جی وہ سیس پار بگر آئی تھی سیس پار کو سوچنے دیئے تھے جی نائی سب سامانجے کا مل کر کے سب لوگ مل کر کے اس کو حل کیا اگدم بہت سارا سر نقصان ہو گیا بہت سارا دیکھیں یہ سامان ان کا نہیں بچا ہم ان کے پروسی ہوئے ہیں گھڑ کے ساتے ہوئے ہمراہ گھڑ ہے موسیقی موسیقی موسیقی